انتہوں قائم کرو یا قائم رکھو دین کو اور آپس میں تفرق نہ ڈالو اس کے بارے میں اس آیاء مبارکہ میں اگرچہ بعض نہ بھی مشکلات ہیں جن کے بنا پر مترجمین کے مابین اس کے ترجمے میں قدر اختلاف واقع ہوا ہے لیکن اس عمر پر جملہ مفسرین و محققین کا اجماع ہے کہ مختلف رسولوں کو عطا ہونے والی شریعتوں کے مابین تو کسی قدر فرق و تفاوت رہا ہے لیکن حضرت آدم سے علیہ السلام این دم تک دین ایک ہی رہا ہے شریعتیں مختلف نہیں ہیں دین تو ایک ہے دین آدم کا دین موسیٰ کا دین عیسیٰ کا دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب ایک ہی ہے دین نو کا اور موسیٰ کو قائم رکھنے یا قائم کرنے کا تاقیدی حکم ہر رسول اور اس کی وساقت سے اس کی امت کو دیا جاتا رہا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کا آئین یا دستور اساسی تو قائم و دائم رہے لیکن اس کے تحت تفصیلی قوانین میں وقتاً فوقتاً رد و بدل ہوتا رہتا ہے گویا دین مشابہ دستور کے اور شریعت مشابہ قانون کے law and constitution یہ دو بلکل الہیدہ چیزیں ہیں constitution میں یہ تیع کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی کس کی ہے law giver کون ہے legislative authority کس کے پاس ہے یہ چیز تیع کی جائے اب جب جمہوری ہوگا تو پہلے تیع کیا جائے گا citizen کون ہے کیونکہ اس سے پھر وہاں بات چلے گی کہ کون اس میں رائے دینے کا مجاز ہے اس لیے کہ جمہور کو فیصلہ کرنا ہے کسرت رائے سے تو citizenship پھر rights of citizenship sovereignty پھر process of legislation یہ چیزیں ہیں جو دستور میں تیع ہوتی ہیں اب اس کے تحت قانون سازی ہوتی رہتی ہے یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ پورے سال میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکی people's party کی government کوئی قانون کوئی bill لائی نہیں سکی اس لیے کہ اسے پتا ہے parliament میں پاس کرا بھی لے تو اوپر سینٹ بیٹھی ہوئی ہے سینٹ میں اس کی اکثریت نہیں ہے لہٰذا بس وہ جس کو کہتے ہیں وقت گزاری والا مسئلہ چل رہا ہے کوئی بھی قانون سازی کوئی وہ نہیں کر سکتی ملکل ایک طرح قیون سمجھ یہ کہ تاتل ہے تو قانون سازی تو ہوتی رہتی ہے اور وکیلوں کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیپیاں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں میں یہ ایمنٹمنٹ ہو گئی اب فلاں میں یہ ایمنٹمنٹ ہو گئی پھر جب وہ نئی کتاب چھپے گی نیا ایڈیشن آئے گا تو اس میں تو وہ پرنٹ ہو کر آ جائیں گی لیکن وکیل کو تو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے اپنے ہر وقت مقدمہ لڑنا ہے کوئی آ جائے تو اس کے پاس ہونی چاہیے تو وہ وہی پر وہ لگاتے رہتے ہیں تو یہ ہے قانون سازی قانون بدلتا ہے دستور وہی رہتا ہے دستور کی تبدیلی کو بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ موم کی ناک بنا دیا جائے جیسے بھٹو صاحب نے بنا دیا تھا دستور کو وہ بروٹ مجورٹی ان کے پاس ایسی تھی اس وقت کہ جب چاہا دستور میں ترمیم کر دی اور اس سے بھی در حقیقت خود ان کے جو بھی ان کی پکچر تھی امیج تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا تھا بہت بڑی انہوں نے اپنے لیے یہ بات جو ہے حاصل کی تھی پوری دنیا کی سطح پر بڑا امیج بنا تھا کہ ایک کنسنسس حاصل کیا ہے ایک شخص نے پاکستان جیسے ملک میں دستور کے بارے جس میں آئی ٹک دستور بن نہیں سکا تھا تو اس میں ایسا اتفاق کہ تمام لوگوں نے دستخط کیے اس پر اتنا کنسنسس پاکستان میں کونسٹیچوشن کے بارے میں کبھی نہیں ہو لیکن پھر جس طریقے سے اس کو موم کی ناک بنایا ہے وہ سارا کریڈ بھی ختم اور وہ اپنی امیج جو ہے برباد کر لی معلال یہاں فرق سمجھ لیجئے کہ شریعت قانون ہے اور دین یہ دستور ہے حاکمیتی کا مسئلہ اس میں اصل حاکم کون ہے اللہ حاکم ہے تو یہ دین اسلام ہے اور کوئی اور حاکم مطلق ہے وہ دین الملک ہے جمہور حاکم مطلق ہے تو دین الجمہور ہے اصل مسئلہ یہ ہے اب ظاہر ہے کہ ہر دور میں اللہ کا دین متشکل ہوا اس دور کی شریعت کی صورت میں لہٰذا ہر دور میں اقامت دین کی واحد صورت یہی تھی کہ اس دور کی شریعت کو بالفعل رائی جو نافذ کیا جائے محض کونسٹیچوشن تو نہیں چلاتا نا ملک کو ملک کو تو پھر وہ قانون چلاتا ہے جو اس کے تحت بنا ہے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم اور دین کے کامل ہو جانے کے بعد اقامت دین کی کوئی صورت تنفیذ شریعت محمدی علی صاحب السلام کے سوائے موجود نہیں ہے یہ تنقیز بن گیا ہے یہ تنفیذ ہے اس اصل دین اللہ کی تعبیر کے زمن میں جو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور تا قیام قیامت ایک ہی رہے گا اگر خود قرآن ہی کے جانب رجوع کیا جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس کے ابتدائی الفاظ اند دین اند اللہ الاسلام کے روح سے صحیح ترین لفظ اسلام ہے البتہ اثر محققین نے اس اصل دین کی تعبیر کے لیے توحید کا نمز استعمال کیا ہے توحید بھی تو یہی ہے ایک اللہ کی حاکمیت لیکن ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اصل مراد مراد و مطلوب کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ توحید کے دو جز یا دو رخ ہیں ایک علمی و نظری و اعتقادی اور دوسرا عملی اور توحید عملی کا تقادہ انفرادی سطح پر اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ انسان بالفعل اور بالکلیہ بندہ رب بن جائے اور اجتماعی سطح پر اس کے تقادے کی تکمیل کی واحد صورت ہے پورے نظام اجتماعی پر اللہ کے دین کی بالفعل اور غیر مشروط اور بلا استثناء بالا دستی یعنی تکمیر رب یا اقامت دین یا اسلامی انقلاب نہیں یہ بات کہ اسلامی انقلاب یا اقامت دین کے اعتبار سے زیادہ اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل کس کو حاصل ہے تو وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں اقامت دین کے تاقیبی حکم کے فوراً بعد آیت نمبر پندرہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَا مَيْنَكُمْ مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بین اگر کرو اور آیت نمبر سترہ میں بڑے شہنہ جلال کے ساتھ فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی نادل فرمائی ہے فیصلہ کن بات کے ساتھ اور میزان بھی نادل فرمائی اور یہاں ظاہر ہے کہ میزان سے مراد وہ نظام عدل و قسط ہے جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض تو لے جائیں اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ چوتھی اسطلاح کے ذہل میں ہوگی اب تیسری اسطلاح لیجئے غلبہ دین حق اسلامی انقلاب کے لیے تیسری اور واضح ترین قرآنی اسطلاح ہے غلبہ دین حق چنانچہ قرآن حکیم میں تین مقامات پر سورہ توبہ آیت نمبر تیتیس سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس سورہ تصف آیت نمبر نو میں یہ الفاظ مبارکہ بغیر ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوئے ہیں جس کا ترجمہ کسی قدر وضاحتی اضافوں کے ساتھ یوں ہوگا کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر اس آیت مبارکہ کے حتمی اور قطعی مطلول کے بارے میں بہت کچھ کیلو قال پایا جاتا ہے لیکن بعدنا تعمل معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بلا شبہ اجاز قرآن کا ایک اہم مظہر ہے کہ جملہ احتمالات اور اختلافات کے باوجود اس کے مراد و مطلوب میں قطعا کوئی فرق واقع نہیں اس لیے کہ اس کے زمن میں کل قیلو قال وہ کی ضمیر فائلی اور اس کی ضمیر مفعولی کے مراجع کی تائین کے گرد گھومتا ہے یعنی وہ غالب کر دے اس کو لے یو ظہرہو لے یو ظہرہو میں دو ضمیریں ہیں ضمیر فائلی وہ غالب کر دے اس کو غالب کر دے تو ایک فائلی ایک مفعولی اب اس کے برجے کون کون سے ہے ضمیر فائلی سے مراد کون ہے اور ضمیر مفعولی سے مراد کیا ہے تو جتنے ترجمے بھی ممکن ہیں وہ سب کر لیے ہیں لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے چنانچہ ضمیر فائلی بھی ممکنہ طور پر دو جانب رجوع کر سکتی ہے یعنی اللہ کی جانب یا رسول کی جانب اور ضمیر مفعولی کے بھی تین مراجع ممکن ہیں ایک اللہ دوسرے رسول اور تیسرے دین حق اب یہ چھے مفعوم بن جائیں گے اور ان کا احصا کیا جائے تو چھے ترجمے ممکن ہیں میں نے یہ خلاصہ نکال دیا ہے باقی تفصیلی بحث وہاں ہے یہ چوبیس صفحے کے اندر اس آیت پر بحث کیے لیکن یہاں ان کا خلاصہ آگیا ہے چھے ترجمے کیا ہوگے یعنی ضمیر وہ جو ہے وہ اللہ یا رسول میں سے کسی ایک طرف جائے گی اور اس کو غالب کر دے تو اللہ کو غالب کر دے یا رسول کو غالب کر دے یا دین کو غالب کر دے یہ تین ادھر ہیں تو تین ضرب دو چھے ترجمے ہوگے اب دیکھئے ایک یہ ہے کہ اللہ غالب کر دے خود اپنے آپ کو دوسرے یہ کہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو تیسرے یہ کہ اللہ غالب کر دے دین حق کو چوتھے یہ کہ رسول غالب کر دے اللہ کو پانچھے یہ کہ رسول غالب کر دے دین حق کو اور چھٹے یہ کہ رسول غالب کر دے خود اپنے آپ کو یہی چھے امکانات ہیں اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ جمعہ ممکنہ صورتوں کا مدنول و مراد ایک ہی ہے اس لیے کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے کہ اگرچہ عمل پر مکلف اور اس کا کاسب انسان ہے لیکن مؤثر حقیقی اور فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں رسول غالب کر رہا ہے تب بھی اللہ غالب کر رہا ہے صحابہ نے قتل کیا ہے مشرقین کو تو اللہ کہتا تم نے قتل نہیں کیا میں نے کیا اور اے نبی آپ نے مٹھی نہیں پھیکی تھی ہم نے پھیکی تھی تو فرق کیا ہوا کاسب اعمال انسان ہوتے ہیں فائل اعمال اور خالق اعمال اللہ ہے مؤثر حقیقی اللہ ہے فائل حقیقی اللہ ہے جس کی مثال ہے چنانچہ سورة الانفال کی آیت نمبر ستہ میں وارش ہدا الفاظ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اے مسلمانوں انہیں تم نے نہیں اللہ نے قطری کیا اور اے نبی وہ مشتخاق جو آپ نے پھیکی تھی آپ نے نہیں اللہ نے پھیکی تھی اس پر نس قطعی کا درجہ رکھتے ہیں گویا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ اور دوسرے طرف غلبہ اللہ کا ہو یا اس کے رسول کا اس سے دین کا مضمون واحد ہے دین اللہ کا دین اللہ کے رسول کا تو غلبے کی ساری صورت ہے اللہ کا یا رسول کا یا دین کا ایک ہی مفہوم ہے دین کا غلبہ اور غالب کرنے والا اللہ ہو یا رسول ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوا اس کے لیے محنت مشقت جد و جہود لوگوں کو جمع کرنا تبلیغ کرنا تکلیفیں جھیلنا یہ کیا ہے رسول نے لیکن مؤثر حقیقی فائل حقیقی تو اللہ تو چھے کے چھے ترجمے کر لیجئے لیکن مفہوم ایک ہی نکلے گا قرآن حکیم میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے تین بار وارد ہونے والے ان الفاظ مبارکہ کی اہمیت پر اس وقت تفصیلی روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے البتہ یہ اجمالی اشارہ ضروری ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں پورے قرآن مجید کا عمود یعنی مرکز و محور قرار دیا اور فلسفہ ولیاللہی کے ایک اہم شارح مولانا عبیداللہ سندھی مرہوم نے انہیں بین الاقوامی یعالمی اسلامی انقلاب کا انوان قرار دیا ہے اور یہ بات تو ہر انسان بطور خود سمجھ سکتا ہے کہ ان الفاظ مبارکہ میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کی اتمامی اور تکمیلی شان بیان فرمائی ہے لہذا یہ سیرت النبی کے صحیح فہم کے لیے بمنزلہ کلید ہیں اور یہ بات پہلے بھی ارس کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیس سالہ مسائی کے ذریعے جزیرہ نمائی عرب میں فی الواقع تاریخ انسانی کا جامع ترین اور محیر العقول انقلاب برپا کیا جس کی نہائیت مسیح و عریض علاقے تک توسیح ہوئی دور خلافت راشدہ میں اور ہم استحکام پاکستان میں حوالوں کے ساتھ وہ حدیثیں درج کر چکے ہیں جن کی روسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مبم الفاظ میں پیشنگوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ پورے کنے عرضی پر دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا اور بقول شاہ علی اللہ دیلوی اسی وقت سورہ توبہ اور سورة الفتح اور سورہ صف کے ان الفاظ مبارکہ کی حقیقت بتمام و کمال جلوہ گر ہوگی وہ حدیثیں آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت مقداد بن عصبت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحِ عرضی پر کوئی گھر نہیں رہ جائے گا خواہ وہ ایجگارے کا بنا ہوا ہو اور خواہ وہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ ہو جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے اور اسلام کے داخلے کی دو شکلیں ہوں گی بِعِزِ عزیزٍ اور ذُلِ زَلِيلٍ یا تو کسی عزت والے کی عزاز کے ساتھ اور یا کسی زلیل کی تزلیل کے ساتھ اب اس کے معنی کیا وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یا تو گھر والا ایمان لے آئے گا تو اسلام داخل ہوا اس کے گھر میں عزاز کے ساتھ لِللَّهِ الْعِزَّتُ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ الْمُومِنِينَ اور اگر ایمان نہیں لائے گا تب بھی اسلام تو داخل ہوگا اسے جھک کر رہنا پڑے گا اس کی توہین و تزلیل ہوگی وہ تو کمزور ہو گیا جھک گیا اسلام کا غلبہ تو ہے لَوَفْ دِي لَيْنڈ تو اسے بھی ماننا پڑے گا اسلام کو یہ ہے وہ نظام اسلام جس نے زہر مسلموں کو ایکوموڈیٹ تو کیا ہے لیکن چھوٹا کر کے لَوَفْ دِي لَيْنڈ میں کوئی بھی مداہنت نہیں ہوگی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی پرسنل لامہ جسے چاہو بچھو کو پوجھو تم یا ساپ کو پوجھو جس کو چاہو پوجھو جس پستی میں مبتلا رہنا چاہتے ہو رہو لیکن یہ ہے کہ دین قانون ملکی وہ اللہ کا ہوگا اور دوسری حدیث کی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے لئے پوری زمین مجھے میرے لئے لپیش بھی گئی میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا یہ حضرت سوبان کی روایت ہے اور میرا دین ان تمام علاقوں کے اوپر غالب ہو کر رہے گا جو مجھے دکھائے گئے یہ تو ہو کر رہنا ہے گویا ایک عالمی اسلامی انقلاب اللہ کی وہ عطل اور مبرم تقدیر ہے جو باہر صورت پوری ہو کر رہے گی خواہ یہ بات مشرقوں کو کتنی ہی ناپسند ہو وَلَوْ قَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور خواہ دنیا بھر کے کفار اور غیر مسلم اس کا راستہ روکنے کے کتنی ہی کوشش کر لیں وَلَوْ قَرِهَ الْكَافِرُونَ اے باقولِ اقبال تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے الغرز مستقبل کے عالمی اسلامی انقلاب کے لیے قرآنِ حکیم کی تیسری اور واضح ترین اسطلاح ہے غلبِ دینِ حق یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لیے بارال قربانی تو انسانوں کو دینی ہوگی خون پسینہ تو ان کو کرنا ہوگا جو کلمے کے جو جو مدعی ہیں ایمان کے اللہ پر اور اس کے رسول پر اگر دورِ صحابہ میں یہی کچھ ہوا ہے اور حضور کو ہی وہ مشقت کرنی پڑی اور صحابہ کو تو ظاہر بات ہے کہ آئندہ بھی ہوگا تو اہلِ ایمان کے جد و جود اور کوشش سے ہوگا اللہ اس وقت بھی قوی تھا عزیز تھا چاہتا تو ایک دن میں دین کو غالب کر دیتا لیکن یہ کہ یہ اس نے دنیا جو بنائی ہے اس حصول پر بنائی ہی نہیں وہ تو محنت ہے مشقت ہے کوشش کرو تب ہی تو عجل و ثواب کے مستحق ہوگے ورنہ عجل کا ایک ہے ثواب کا ایک ہے نمبر چار نصبِ میزانِ عدل اسلامی انقلاب کی چوتھی اور سب سے زیادہ انقلابی تعبیر سورة الحدید کی آیت نمبر پچیس میں وارد ہوئی ہے جس کے بارے میں بلا قوفِ تردیر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے مختصر الفاظ میں اور اتنی بھرپور اور گمبیر انقلابی عبارت دنیا کے کسی انقلابی لیٹویچر میں نہیں مل سکتے میں نے یہاں تو احتیاط کی میں ایک لذور تغییر میں کہا کرتا ہوں اتنی قریاں انقلابی عبارت کوئی پردہ رکھا ہی نہیں صاحب کہا ہے انزلن الحدید لوہا بھی اتارا ہے ان کی سرکوبی کے لیے کہ جو اس انقلاب کے راستے میں آئے کہ وہ اپولوجیٹک انداز جو کبھی اختیار کیا تھا جسٹس امیر علی نے یا یہ کہ سر سید احمد خان نے یا انہی کے ساتھ خود شملی نومانی چونکہ وہ بھی تو زیر اثر سید کے نہیں سیرت میں وہی انداز ہے یا تو صرف دفاعی جنگیں تھی اور دفاع کا معاملہ تھا یہی وجہ ہے تقریباً گول کر گئے ہیں کہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہِ بدر تک جو آٹھ جنگی مہمے حضور نے بھیجی ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا غزوہِ بدر میں چونکہ چل کر آ رہے تھے قریش اس کو نمائع کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آغاز ادھر سے ہوا آغاز تو ادھر سے ہوا تھا حضور تو آٹھ جو ہیں جنگی مہمات بھیج چکے تھے پہلے اور پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل ہو چکا تھا انیشییٹیو تو ہوا ہے اور حضور کی طرف سے لیکن وہ ایک دور تھا اپولوجیتک انداز مروبیت کا انداز وہ ہم پر حملے کرتے تھے کہ بوئے خوب آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے ہم نے کہا نہیں جی نہیں حضور خواب خواب آپ کو مغالطہ ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم نے تو صرف نفاع کے اندر اپنی حفاظت میں جنگ کی تھی لیکن قرآن کہتا انزلنا الحدید اس لیے میں کہتا ہوں یہاں تو لگی لپتی لگی لپتی ہے ہی نہیں دھڑلنے سے کہہ رہا ہے قرآن اور بربلا کہہ رہا ہے کہ طاقت کے استعمال کا وقت آئے تو طاقت نہیں استعمال ہوگی طاقت کاعہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ باطل ہی کے لیے استعمال ہوگی حق کے لیے نہیں ہوگی تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ تو بڑی اریان انقلابی عبارت ہے جس طرح اس آیت کو کھول کر بیان کیا تھا اسی طرح کیونکہ تفسیر اس وطم نہیں کر رہے ہیں صرف ترجمے میں اس کے درمیان میں وضاحتی چیزیں شامل کر کے بات یوں بنے گی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بعض تشریحی اشارات کے ساتھ یوں ہوگا یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی موجزات اور براہین کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اسی لیے انوان ہے نسب میزان عدل گاڑ دینا میزان عدل کو قائم کر دینا کھڑا کر دینا اور جو لوگ اس نیزان عدل کے نسب کرنے میں رکاوٹ بنے ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہہ اتارا جس میں حرب و ضرب کی شدید قوت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں اور اس سے اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ ان میں سے کون ہیں جو لوہے کی حربی قوت کے استعمال کے ذریعے مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی زیب میں رہتے ہوئے ورنہ یقین اللہ خود نہائیت زور آور اور مختار مطلق ہے آجز ہو کر مدد نہیں مانگ رہا تم سے مختار مطلق ہے جب چاہے آنے واحد میں کر دیں لیکن تمہاری آزمائش ہے اس آیاء مبارکہ نے نہائیت واشگاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ نمبر ایک شریعت خداوندی کی اصل حیثیت ایک میزان عدل و قسط کی ہے جس میں انسانوں کے انفدادی اور اجتماعی حقوق و فرائض کو تولے جانے تولے جانے چاہیے اور جس کا اصل مقصد مرد اور عورت فرد اور جماعت اور سرمایہ اور محنت کے مابین حقوق و فرائض کا توازل پیدا کرتا ہے ثانیاً بے سطح انبیاء و رسول اور نزول وحی و قتب سے آخری مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی ادا کردہ میزان عدل و قسط مل فیل نصب ہو اور جس سے جو کچھ ملے اس میں طل کر ملے اور جس سے جو کچھ لیا جائے اس میں طول کر لیا جائے اور اگر یہی مقصد حاصل نہ ہو گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں تلاوت کرتے رہو کتاب کی ثواب لیتے رہو اس میں تلاوت کرتے رہو کہ چور کا ہاتھ کٹ دو چور کا ہاتھ کٹ دو لیکن کبھی وہ نظام قائم نہ کرنا جس میں کیونکہ وہ چور کا ہاتھ کٹے ہیں یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں کہ مشتاق رسولوں کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے باطل اور کتاب الہی کی تلاوت و قرات کا ذوق و شوق بے مقصد ہو جاتا ہے سالساً اس میزان عدل و قسط کو عملاً نصب کرنے کے زمن میں جہاں اصل کام دعوت و تبلیغ واض و تلقیم انذار و تبشیر اور ترغیب و ترہیب سے لیا جائے گا وہاں قوت و طاقت کا استعمال بھی قطن غلط یا مطلقاً ناجائز نہیں بلکہ حسب ضرورت نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں فرد اور واجب ہو جاتا ہے نمبر چار جس طرح انسان کی حیات دنیاوی کا اصل مقصد اضلوِ قرآن ابتلاع و آزمائش ہے ذہن میں لائیے سورة الملک کی آیت نمبر دو خلق الموت والحیات اللہ نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ اسی لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا اور توجہ کیجئے اللہمہ اقبال کے شیر کی جانب کہ قل ذمہ ہستی سے تو براہ مانند حباب اس نیا خانے میں تیرا امتہا ہے زندگی اسی طرح انبیاء و رسول کی بیست اور کتاب و شریعت کے نزول کا مقصد ان لوگوں کے خلوص و اخلاص اور صداقت کا امتہان ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے دعوے دار ہو کہ آیا وہ اللہ کی عطا کردہ میزان عدل کو بالفعل نصب کرنے اور اسلام کے نظام عدل و قسط کو عملا نافذ کرنے میں تن مند دھن کھپاتے حتیٰ کہ وقت آنے پر نقد جان حتیلی پنکر میدان میں آتے ہیں یا نہیں خامسا وہ صاحب ایمان جو اس امتہان میں پورے اترے اللہ کے نزدیک بلند ترین مقام و مرتبے کے مستحق ہوں گے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پائیں گے قرآن حکیم کے طالب جانتے ہیں کہ اس کتاب عزیز کا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ اس میں اہم مضامین کا مزکم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں چنانچہ بینے ہی سورہ حدید کی اس آیت نمبر پچیس کی طرح سورہ شورہ جس کا ہم پہلے حوالہ دے چکے ہیں کہ آیت نمبر سترہ میں بھی کتاب و میزان کا ذکر یک جا ہوا ہے اللہ اللہ انزل الکتاب والمیزان یہاں بھی فرمایا وانزلنا بلکل اسی طرح سورہ صف کی آخری آیت میں وارد ہوا ہے یا ایوہ اللزین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم من انصار اللہ اور ذہن میں تعلق کر لیجے کہ سورہ صف کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا مقصد بیست بیان ہوا یعنی وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدہ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے پورے دین پر گویا سورہ شورہ میں وارد شدہ استلاح اقامت دین سورہ صف سورہ فتح اور سورہ توبہ میں وارد شدہ تصور غلبہ دین اور سورہ حدید میں وارد شدہ پاندو پانچویں استلاح دین کا بلکل یا اللہ کے لئے ہو جانا کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ کی بیس سالہ انقلابی جد و جہد کا ایک اہم اور نمائی مرحلہ قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ بھی تھا جو اندرون ملک عرب بھی سوا چھ برس جاری رہا اس لیے کہ پہلا بازابتہ مسلح تصادم رمضان سن دو ہجری میں بدر کے میدان میں ہوا تھا اور رمضان سن آٹھ میں فتح مکہ کے بعد بھی سن آٹھ کے آخر تک غزوہ ہنین اور محاصلہ تائف کی صورت میں جاری رہا یہ میں ہوگی اس مقصود ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے منتحائے مقصود کے بیان کے زہل میں متذکرہ بالا اصول کے این مطابق قرآن حکیم میں دو مقامات پر اسلامی انقلاب کے لیے پانچ نی اسطلاح وارد ہوئی یہ قتال کس لیے ہے اور قتال کب تک جاری رہے گا اس کے لیے دو جگہ یعنی یہ کہ فتنہ فروہ ہو جائے اور دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے چنانچہ سورة الانفال کی آیت نمبر انتالیس میں ارشاد ہوا وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور ان سے جنگ جاری رکھو حتی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے اور سورة بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیرانوے میں یہ الفاظ مبارکہ کے صرف ایک لفظ کل نہیں کے سوا جون کے تون وارد ہوئے یہ بات تو اس سے قبل وضاحت کے ساتھ ارز کی ہی جا چکی ہے کہ دین اسطلاح قرآنی میں نظام اطاعت کے ہم معنی ہے اور دین کے بالکل لیہ اللہ کے لیے ہو جانے کا مفہوم یہ ہے کہ نظام اجتماعی اپنے جملہ پہلو سمیت بالکل لیہ اور بلا استثناء اطاعت خداوندی کا پابند اور خداوندی کے عبادات اور دیگر شخصی معاملات میں انہیں آذاری حاصل رہے گی مسلمان کا تو پورا دین ہوگا اللہ کے لیے مخلصین لہ الدین فتنہ عربی زبان میں قصورتی کو کہتے ہیں اب یہ دیکھئے فتنہ کا لفظ حتی لا تکون فتنہ ختم ہو جائے فتنے سے مراد کیا ہے فتنہ بدمنی تیاز کیا جا سکتا ہے اور اسطلاح قرآنی میں ہر وہ شیع یا عمر یا حالت یا کیفیت فتنہ ہے جس سے کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے ہر وہ شیع یا عمر یا حالت یا کیفیت فتنہ ہے جس سے کہ کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے ابو جہل جب مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی آلہ تو یہ فتنہ تھا ان کے لئے ان اللذین فتن المومنین والمومنات ثم اور آسمانی بادشاہت کا ذکر آتا اور اگرچہ بعض مواقع پر اس کے مفہوم کے تعیون میں کوئی متصوفانہ یا اس عالم سے ماورائی اذر ورلی تعبیر اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ مراد کیا ہے اس سے خدائی بادشاہت سے لیکن متی کی انجیل میں شامل مشہور و معروف پہاڑی کے وعض سرمن آف دا ماؤنٹ میں وادل شدہ حسب زیل الفاظ کے بارے میں تو ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان کا مفہوم بلکل وہی ہے جو تکبیر رب کا یا قامت دین کا یا غلب دین حق کا یا الہ کلمت اللہ کا اور یہ ہے وہ لارڈ پریئر جو اب ان کے ہاں سورہ فاتحہ کے درجے میں ہے باقی نماز مماز تو ہے نہیں بس وہ گھٹنا زمین پہ ٹیک کے یہ دعا مانگ لیتے ہیں یہی ان کی پریئر ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں ترجمہ اے رب تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح چلے جیسے آسمان پر چلتی اب اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کسی اور تعبیر کی گنجائش ہی نہیں جیسے تمام یہ قرے اور تمام سیارے اور ثوابت اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں ایسے ہی اس زمین پر بھی جو فساد اور جو بغاوت آئی ہے وہ ختم ہو جائے اور رب تیری مرضی اس زمین پر بھی پوری ہو ماضح رہے کہ یہ الفاظ اس لارس پریئر میں شامل ہے جس کی حیثیت تو اہمیت عیسائیوں کی یہاں بلکل وہی ہے جو ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کی راقم کو اچھی طرح یاد ہے کہ اب سے لگ بگ پچیس سال قبل جب راقم نے نہایت انہیماغ سے انجیل کا مطالعہ کیا تھا تو حضرت مسیح کے بوائز میں بلکہ انجیل قدیم اسطلاح خدای بادشاہت کا قیام اب آئیے بیسویں صدی اسوی کی اسطلاحات اب یہ اسی اصول کے تحت نئی اسطلاحات مضا کی گئیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں کے سانچے کچھ ہوتے ہیں ایک ترمینالوجی ہے جو عام ہو جاتی ہے اگر آپ اس ترمینالوجی کو اڈاٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کے ذہن تک پہنچ نہیں سکیں گے کمونکیشن کا حق ادا نہیں ہوگا اسی اصول کے تحت یہ اسطلاحات اختیار کی گئی راقم الحروف اپنی تحریر امت مسلمہ کا عروج و زوال میں تفصیلا اور اپنی تعلیف تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے اس صدی کے اوائل میں یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد امت مسلمہ اپنی چودہ سو سالہ تاریخ کے دوسرے دور زوال کی انتہا کو پہنچ مہی تھی اس کے بعد کے پچاس سال سال کارس ایک عجیب لقشہ پیش کرتا ہے یعنی ایک جانب زوال کے سائے بھی مزید گہرے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ایک ہمہ جہتی اہیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور امت مسلمہ بحثیت مجموعی اپنے تیسرے اور آخری عروج کی جانب پیش قدمی شروع کر چکی ہے اس گمبیر اہیائی عمل میں جہاں قومی اور سیاسی تحریک بھی برسر اکار رہی اور مذہبی اور اصلاحی تحریک بھی پروان چڑھیں وہاں ایک خالص اہیائی اور انقلابی تحریک کا بھی آغاز ہوا جن کا مطمئہ نظر دین حق کی کامل تجدید یا کلی اسلامی انقلاب تھا ان تحریک کے تکنیل رب یا اقابت دین یا غلب دین یا علیہ کلمت اللہ کے لیے مختلف اوقات و مراحل پر مختلف اسطلاحات کو ابلاغ عام کا ذریعہ بنایا جن میں سے تین درجے زہل ہیں تاکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں والد شدہ الفاظ تلک عشر تن کاملہ سے مشابیت پیدا ہو جائے سات تو ہو چکی ہیں پانچ قرآن کی ایک حدیث کی ایک انجیل کی تین ہیں یہ بیس وی صدی کی تحریک کی ان میں سے اہم ترین اسطلاح جسے اس صدی کے عوائل میں متعدد اصحاب دعوت و عظیمت نے استعمال کیا حکومت الہیہ کا قیام ہے یہ اسطلاح علامہ مشرقی نے بھی استعمال کی یہ اسطلاح خیری برادران عبدالسطار خیری عبدالغفار خیری یہ بھی اس دور میں بہت مشہور شخصیتیں تھے تو یہ آلیدہ بات ہے کہ اب ان تمام شخصیات کا تعریف کرانا مر لیے یا ممکن نہیں ہے لیکن میساق میں تذکرہ آیا تھا ان کا تفصیل سے بھی ان سب نے ایک لفظ استعمال کیا اور اسی کو لے کر مولانا محدودی صاحب آگے چلے تھے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اصلاح صاحب جب ساتھ آئے ہے تو اقامت دین وغیرہ کی استلاح استعمال ہوئی ان میں سے اہم ترین استلاح جسے صدی کے اوائل میں متعدد اصحاب دعوت وعظیمت استعمال کیا حکومت الہیہ کا قیام ہے اس اسطلاح کو سب سے پہلے الہلاد اور مدیر اور حزب اللہ کے مؤسس و امیر مولانا ابو کلام آزاد مرہوم نے استعمال کیا تھا پھر جب وہ بعض علماء کی مخالفت و مضاہمت سے بدل ہو کر بالکل یا جہاد حریت میں مصروف اور انڈیا نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تو ان کے مشن کو انہی کے ایجاد کردہ اسطلاح کے حوالے سے اثر نو شروع کیا مولانا ابو محدودی مرہوم مدیر ترجمان القرآن اور بانی جماعت اسلامی نے اسی طرح اسطلاح کو اختیار کیا خاکسار تحریک ایک یہ کہ چونکہ عالمی سطح پر یہ دور سیاسی تحریک کا تھا جن کا حد حکومت ہوتی ہے معاشی تحریک کا معاملہ ابھی صرف یورپ تک محدود تھا ابھی یہ تھرڈ ورل میں تو صرف پولیٹیکل مومنٹس فریڈم مومنٹس چل رہی تھی جہاں انقلاب روس ابھی تازہ دوسرے یہ کہ اس دور میں پورا عالم اسلام یورپ کی عیسائی اقوام کے زیر تسلط تھا اور بالخصوص ہندوستان تو انگریزوں کا براہ راشت غلام تھا جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ بھی پورے زور شور سے جاری کر رکھا تھا لہذا اس پس مندر میں حکومت الہیہ کا لفظ موضوع ترین تھا اس لیے کہ یہ پورا ہمپلہ اور کامل مدد مقابل تھا خدای بادشاہت کا بہرحال بیسوی صدی اسوی کے نصف اول کے دوران جملہ اہیائی و تجدید مسائی کے آخری حدف اور نصب العین کی تابیر کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے لگی اور تاحال جماعت کے اصحاب علم و دانش کے حلقے میں اسی کا سکھا رہوا ہے نمبر نو قیام نظام اسلامی انیس سو 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 میں جب جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان کی عملی سیاست کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو فطری طور پر حکومت الہیہ اور اقامت دین کی جگہ کسی ایسی استلاح کی ضرورت محسوس ہوئی جو زیادہ آسان اور عوام الناس کے لئے قابل فہم ہو چنانچہ پاکستان میں مولان محدودی مرہوم کی پہلی عوامی تقریر کا عنوان قرار پایا مطالب نظام اسلامی اور اس کے بعد لگ بگروبہ سنی تک یہی استلاح جماعت کے عوامی مقرروں کی تقریروں کا عنوان بنی رہی چنانچہ اس دور کے لسان طائفہ جناب نعیم صدیقی نے اپنی ایک رجزیہ نظم میں فرمایا تھا اس وقت کی کیفیات بڑی عجیب تھی معلوم ہوتا تھا کہ بس ہم پہنچ چکے ہیں دروازہ کھلے اور مداخل ہو معلوم ہوا کہ اب تو بس وہ وقت آگیا ہے بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سخف و بام کہتے ہیں تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج چچکو سلام کہتے ہیں یہ اس دور کی شاعری ہے اس دور میں جذبہ اور بہت آخری دسویں نظام نظام صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انیس سو ستتر میں متحدہ قومی محاذ پی اینے کی تحریک کا انعان بنی اور جس سے کچھ عرصے کے لیے پاکستان کا کامل طول و عرض اسی طرح گونج اٹھا جیسے انیس سو چھالیس ستالیس میں پورا برعظیم پاک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کے نعرے سے گونج اٹھا تھا اور اس موقع پر نظام اسلامی کی جگہ نظام مصطفیٰ کی اسطلاح صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو اس بنا پر اختیار کی گئی کہ عوامی تحریکوں میں جذبات کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہر مسلمان کو قطع نظر اس سے کہ وہ بےعمل ہو یا باعمل اور متقی ہو یا فاسق و فاجر بہر صورت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جو جذبات وابستگی ہے اس کی بنا پر اس کے جذبات میں جو احتزاز و ارتعاش نظام مصطفیٰ کے الفاظ سے ہوتا ہے وہ نظام اسلامی سے نہیں ہوتا جذبہ اس میں حرکت کرتا ہے اور دوسرا اور اہم تر معاملہ جماعتی اور فرق وارانہ مسلحتوں کا تھا اس لیے کہ نظام اسلامی کے الفاظ سے جس جماعت کی طرف ذہن لا محال منتقل ہوتا تھا وہ ہے جماعت اسلامی جبکہ نظام مصطفیٰ کی اسطلعہ ایجاد ہے بریلوی مکتب فکر کے علماء اور قائدین کی اس لیے بجائے اس کے وہ اسطلعہ استعمال کی گئی ابھی اعظام نہیں جنی بھئی میں نے کہا ہے کہ آج اللہ تاخیر کریں گے بہرحال ہماری موجودہ بحث کی حد تک اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے پیش نظر اس وقت صرف اس عمر کی وضاحت ہے کہ اگرچہ اسلامی انقلاب بلا شبہ ایک جدید اور حادث استلاح ہے تاہم اس کا مفہوم قدیم ہے اور وہ وہی ہے جو قرآنی استلاحات تکمیر رب اقامت دین غلب دین حق نصب میزان عدل اور یکون الدین کلہ للہ اور حدیث نبوی کی استلاح لے تکون کلمت اللہ یا علیاء کا ہے اور اس کا مطلوب و مقصود وہی ہے جو انجیل کی استلاح میں خدای بادشاہت اور بعض دینی تحریکوں کی اختیار کردہ استلاح کے مطابق حکومت الہیہ نظام اسلامی اور نظام مصطفیٰ کے قیام کا ہے ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نظام عدل اجتماعی کے بنیادی اصول کیا ہیں جس کا قیام اسلامی انقلاب کا مقصود و مطلوب ہے اور اس سیاسی معاشی اور سماجی نظام کے اہم خد و خال کیا ہوں گے جو اس کے نتیجے میں قائم ہوگا تاکہ اسلامی انقلاب کیا کا جواب مکمل ہو سکے اب فوراں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے قلم کو کھول دے اور سکون عطا کرے تاکہ میں آگے اس تصنیف کو مکمل کر سکوں اس لیے کہ میرا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے بس کبھی کبھی قلم کھلتا ہے اللہ کی خاصی انعائیت سے ورنہ بند ہو جاتا ہے دوسری بات جو میں ارز کر گیا ہے کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا یہ تیسری منزل لیکن اس تیسری منزل کے جد و جہد کے مراحل کیا ہیں اور اس میں آخری مرحلہ اقدام کا وہ اس دور میں کس طرح ہوگا ایک تو خیال یہ تھا کہ اس کی مذاہت کے لیے منحج انقلاب نبوی کا آخری چپٹر ہے جو سیکنڈ ایڈیشن میں ایڈ کیا گیا اس کا ہم مطالعہ کر لیتے دوسرے یہ ہے کہ اب یہ تحریک جو اس کام کے لیے ٹاپ کے لیے اس کا ایک نظام کیا ہونا چاہیے اس کا فرصفہ کیا ہے یہ نظام بیعت ہم نے اختیار کیا ہے یہ تو گویا کہ ایک قانونی ڈھانچہ ہے اس کا لیکن اس میں قیادت امارت اور لوگوں کا اور اس کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ تعلق اس کی نویت کیا ہونی چاہیے یہ ایک بڑا ہی ٹرکی پرابلم ہے بڑا پیشیدہ مسئلہ ہے اس موضوع پر ایک ذہن مولانا مودودی کا تھا اور وہ ذہن اصل میں کہیں کسی تحریر اور تقریر میں نہیں آیا تھا وہ ہم صرف ان کے طرز عمل سے اخذ کر رہے تھے لیکن پچھلے جنہوں اچانک میں اس کے لیے بہت ہی تلاش میں تھا مولانا مودودی نے ماتھی گوٹ کے بعد پھر جو ایک شورہ ہوئی تھی گوٹ شیر کیا ہے اسی پر مولانا اسلاحی صاحب شدید ناراض ہو کر وہیں سے اٹھے اور جاتے ہی انہوں نے استفعہ اپنا جماعت کی رکھنی سے لکھ دیا اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ مولانا کی تقریر مجھے مل سکے اور وہ نہیں ملی آج تک ویسے معلوم یہ ہوا جماعت ہو چکی اچانک کچھ دن ہوئے کہ یہ آئین میں ایک تقریر مولانا محدودی کی شائع کی گئی وہ میں نے پچھلے میساق میں اسی لیے بتمام و کمال شائع کر دی کہ بہرحال اس طور کی ایک جماعت جو ہمارے نزدیک اس انقلابی راستے سے ہٹ چکی ہے وہ بدعی ہے کہ ہم اسی انقلاب کے راستے پر ہیں بہرحال یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ انقلاب ہی کے بنیاد پر قائم ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں اور کم سے کم سات ورست تو وہ یقینا اسی تھیٹ حصولی انقلابی نحج پر چلی بھی ہے تو اس کے دعائی اور مؤسس اور اس کے جو امیر تاکہ ہمارے بھی سوچ سمجھ ساتھی جو ہیں وہ اس کو پڑھیں سوچ اس میں کیا پہلو صحیح ہے کیا غلط ہے جو صحیح ہے اس کو علا وجل مسیرت اخص کریں جو غلط ہے اس کو علا وجل مسیرت رد کریں تو یہ ہے در حقیقت پس منظر کہ کل ہمیں اس کا متعلق کرنا ہے لیکن مجھے بھی اب اس کے لئے کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ جو ہے سوچ میں مجھے پڑھا ہے سوچ اور وہ یہ ہے کہ اب ہمارے جتنے ساتھی بھی اس کے لئے تیار ہو وہ اس مضمون کو بھی پڑھے مزید برام عیسیٰ کا وہ پرچہ چھپ کے آ چکا ہے جس میں کہ وہ نقضِ غزل کی بھی چار پستہ شائع ہو گئی اس کے بھی جو ضروری اس سے وہ پڑھے پھر اپنی رائے بنائیں میرا ذہن اور بیعت کا نظام اس کے لبازن وہ تو سامنے ہے ہم چل رہے اس کے اوپر اور اس کو دیکھیں کہ کہاں وہ چیز ٹیلی کرتی ہے کہاں اختلاف ہے کہاں آپ کو بنائیں اور اظہار خیال کریں یہاں پر باقی حضرات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اجازت لے کر وہ بتا دیں کہ ہمیں بھی کرنا ہے پھر ہم دیکھیں کہ کتنے افراد کو اس کے لئے موقع دے سکتے اس لئے یہ اصل میں اس نوع کی مشاورت ایکسٹینشن والی تو نہیں توسیر مشاورت نہیں ہے بلکہ یہ تو نظریات ہی ہمارا ریفریشر کورس ہے اس لئے سب کو یہاں پہ اس کا موقع نہیں دیا جا سکتا دن بھی ہمارے پاس اب صرف کل کرے گیا تو میں یہ چاہوں گا کہ شورا کے حضرات جو ہیں وہ تو اس کے لئے ضرور محنت کریں پڑھیں انہوں نے اور پھر اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دوں گا اور اس کے بعد اگر وقت رہا تو پھر وہ بھی ہم مطالعہ کر لیں گے وہ آخری چپٹر منحج انقلاب نبوی کا ورنہ یہ ہے کہ اتنے لمبے پروگرام میں سے اگر ایک چیز رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں آیا تھا اس کو ہم نے تقریبا مکمل کر لیا ہے سوائے یہ کہ آج کا وہ چپٹر رہ گیا تو دیکھیں گے کل اس کا بھی وقت مل جائے تو ورنہ پھر کل یہ ہے کہ آپ کے سوالات کے بھی مجھے جواب آت دینے کل شام کا آخری جو سیشن ہوگا اس میں اپنے سوالات کو بھی بہت اچھے صاف واضح الفاظ میں وہ ہوئی وضاحت مطلوب ہو وہ آپ لکھ دیں اور اس کے اندر پھر ترفیب کے ساتھ اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا اور کل آخری باتیں جو بھی ہوں انشاءاللہ آخری سیشن میں ہو جائیں گی